السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرانی پنشنر موجودہ پنشنر فیملی پنشنر بہت بہت مبارک ہو آپ کی پنشن تاہیات ہے فینل کلریفکیشن آگئی کنٹرولر ملٹی اکاؤنٹنٹ کی جب یہ نوٹفکیشن آیا تھا تو میں نے اس کی وضعات یہ دی تھی آپ کو کہ اس نوٹفکیشن کے مطابق دس سال بعد پنشن ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو یاد ہو دو سال سے میں پہلا یوٹیوبر ہوں جو یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی یہ نوٹفکیشن اس کا اطلاق پرانے پنشنر پہ نہیں ہو سکتا وہ تھا سٹانس ایک رول ریگولیشن کی بات اور کیونکہ رول کے مطابق کسی نوٹفکیشن کا اطلاق ری پروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا میری اس پہ بہت ساری ویڈیو موجود ہیں لیکن جب یہ نوٹفکیشن آیا تو اس کی ورڈنگ کے مطابق دس سال بعد پنشن ختم ہو جانی تھی اور یہ میں نہیں ملک برک کے تمام سروے لائر بھی کہہ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ چیلنجیبل ہے لیکن اب اس کی وضاعت کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹنٹ کی آ گئی اور ان کو بھی اسی لیے اس کی وضاعت دینی پڑی کہ یہ جو نوٹفکیشن تھا اس کی وضاعت کی ضرورت تھی اس میں اس کی اگر ورڈنگ دیکھی جائے تو دس تنبر کے بعد پنشن فیملی پنشن دس سال رہنی تھی پرانے پنشن کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جانا تھا جبکہ ہمارا دو سال سے موقع تھا کہ نہیں ہوگا لیکن اب اس کی انگریزی یا اس کی ورڈنگ کے مطابق ہو جانا تھا لیکن اب کنٹرولر ملٹی اکاؤنٹنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اس کا اطلاق پرانے پہ ہوتا ہے تو یہ تو چیلنجیبل ہے اور اس کا تو پھر ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو کہیں پہ رکنے والا نہیں ہے اس لیے جو نیو انٹرنٹ ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا پرانے پنشن پہ نہیں ہوگا اچھا اب یہ نیو انٹرنٹ کیون ہے کون ہے یہ بات بھی چیلنجیبل ہے اس کا مطلب ہے دس دنبر دو ہزار چوبیس کے بعد جو فیملی پنشن بنے گا جو آج اپنی پنشن لے رہی ہے بیوہ جو سیکنڈ پنشن ہوتی ہے جو سپاؤز ہے پنشن لے رہی ہے بیوہ لے رہی ہے یا رنڈوہ لے رہی ہے ان کی تو تاہیات ہے اس نوٹفکیشن کے مطابق بھی لیکن اب یہ جو نوٹفکیشن ہے اس کے مطابق بھی ان کی تو تاہیات ہے جو بیوہ ہے یا رنڈوہ ہے لیکن جو ان کے دس دنبر کے بعد اگر ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی بیٹی کے اگر پنشن ملتی ہے تو وہ دس سال بعد ختم ہو جائے گی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی نیو انٹرنٹ تو نہیں ہے جی نیو انٹرنٹ تو وہ ہوگا جو دس دنبر کے بعد برتی ہوگا بندہ جب وہ کبھی فوت ہوگا اس کی جو فیملی پنشن بنے گی حقیقت میں تو وہ نیو انٹرنٹ ہے یہ نیو انٹرنٹ تو نہ ہوئے یہ بات بھی چیلنج ہے بلے اور یہ بھی کوٹ میں چیلنج ہوگی انشاءاللہ بہرحال جو اس وقت دس دنبر سے پہلے پنشن لے رہے ہیں ان کی تو وضاعت آگئی ان کو تو مبارک ہو ان کی پنشن تو تاہیات ہے بیوہ بیٹی طلاقی افتہ بیٹی غیر شادی شدہ بیٹی جو دس دنبر سے پہلے پنشن لے رہے ہیں ان کی پنشن تاہیات ہے اور جو دس دنبر کے بعد فیملی پنشن بنیں گے اس وضاعت کے مطابق ان کی پنشن دس سال بعد ختم ہو جائے گی اور یہ بھی چیلنج ہے بلے ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ ایک وضاعت آئی ہے کہ جو دس سال یہ بیٹے کی تھی یہاں بھی ایک بڑا ڈوٹ تھا جی کہ جو انہوں نے یوز کیا تھا دس سال بعد پنشن ختم ہو جائے گی آرڈنری فیملی پنشن آفٹر دی ڈیٹھ آف انیلیجیبیلٹی آرد سپوش شیل بی آڈیوزیبلٹی بل ٹو ریمیننگ انٹائٹل فیملی ممبر فاردہ میکسیمم پیریڈ آف ٹین ایر آہ یہ تیسرے والا کیس ان کیس آف انٹائٹل چیلڈرن آرڈنری فیملی پنشن شیل ریمین اڈیوزیبل فار ٹین ایر آرڈل ایج آف ٹونٹی وان ایر یہاں پہ ورڈ یوز کر دیا تھا چیلڈرن کا جبکہ اکیس سال والی شرط کس کے لیے ہوتی ہے بیٹے کے لیے ہوتی ہے بیٹی کے لیے تو کوئی اکیس سال والی شرط ہے ہی نہیں اس بھی میری ویڈیو ہے اب اس کی وضاعت آگئی جی کہ بیٹی کے لیے ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ دیکھ لیں نو ایج لیمٹ فار دا انمیرڈ ویڈو یا ڈیوورس ڈاٹر اس تو اب بیٹی کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے بیٹے کے بیٹے کی لیمٹ وہی ہے جی دو دس سال والی پہلے والی دس سال بعد اس کی پنشن ختم ہو جائے گی تو اچھا اب ایک اور وضاعت کس کے لیے جی باقی تو ہم پہلے دے چکے تھے جو ولنٹلی ریٹائرمنٹ ہے کیا پرانے پنشن جو پنشن لے رہے ہیں ان کا کوئی نقصان ہوگا کوئی نہیں ہو جا گیا جی وہ تو جو آلڈی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور اس پہ تو میں نے ایک ویڈیو پلوٹ کی ہے نقصان کتنا ہوگا ان کے اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہی وضاعت دی گئی ہے دس ستمبر کے بعد جو ریٹائرمنٹ لے گا اس کے اوپر تین سے بیس پرسنٹ جرمانہ ہوگا اور جن کے کیسز چال رہے ہیں اس کے مطابق ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا جی تو یہ تھی جی اہم وضاعت جو ملٹری اکاؤنٹ جنرل اکاؤنٹ اکاؤنٹ کی طرف سے آ گئی ہے یہ تینوں نوٹفکیشن بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے آرڈنری فیملی پنشنز کا بھی اور سپیشل فیملی پنشنز کا بھی اور یہ انہوں نے مارک کر دیا ہے تمام جو کنٹرولر ہیں نا جی ان کو بھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سی سی ایم اے سی ایم اے سی ایم اے ریول پنڈی یہ سب کو مارک کر دیے گئے ہیں تو اب یہ فائنل ہے جی اب یہ کٹوتی اسی کے مطابق ہونی ہے فرانس لیوین کی آپ کسی اور وضاعت کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی پھر بھی کوششن ہے آپ پوچھ سکتے ہو میرے پرانے ویورز کو بہت بہت مبارک ہو میں دو سال سے سب سے پہلے اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں تو میرا یہ موقف تھا کہ اس کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوگا یہ جو نوٹفکیشن آیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاعت اس کے مطابق دی تھی جی اب الحمدللہ اس کی بھی یہ کلریفکیشن آ گئی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی فیملی پنشن ختم نہیں ہوگی چینل پر نہیں ہے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ